بانی پی ٹی آئی خود کہتے رہے کہ میں بات چیت کے لیے تیار ہوں لیکن آج بیرسٹر گوھر خان صاحب باہر آئے علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ جی کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے کیا حکومت مذاکرات نہیں کرنا چاہ رہی یا ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم شوکر بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھ دیا تھے کہ پی ٹی کو کون سا بندہ جو ہے وہ ایتھنٹک ہے کون سا جو ہے وہ میں الفاظ سوچ رہا ہوں کہ کون سا استعمال کروں کیونکہ پی ٹی کے پاس ہیں پانچ فرنچائز ایک نکلتا ہے کہ مجھے جو ہے بانی چیر میں نے یہ ٹاسی اور میں ایسے ہوں دوسرے نکلتا ہے کہ نہیں وہ غلط ہے مجھے کہا ہے وہ ٹھیک ہے اور بڑا اچھا فارغ ہو کے اندر جیلے میں اٹھا ہے اور یہ تماشا بنائے ہوئے کہ میں ان کو بھی آپس میں لڑا ہوتا ہے کہ یہ بھی آپس میں نہ ہوں ایک طرف جب پہلے ان کا کردار تھا جب چائنہ کا پریزنٹ آیا تھا تو ایک ڈی چوک پہ ایک انہوں نے ایک ایک سرکس لگائے ہوئی تھی آج جب ایران کیا رہے تھے تو ان کے ایک ترجمان اور ان کے سپوکسمن نے ایک سعودی علیوے کی خلاف سٹیٹ میں دے دی اور پھر ساری پی ٹی کو لگا دیا اس کے اس میں دیفینڈ کرنے کیا رہی ہے یہ غلط ہے اور ہم ٹھیک ہے جو شیر عبد المروت صاحب نے بات کل ان کے کچھ ایک دوست میرے ساتھ بیٹھ ہوئی دی کہتے ہیں وہ ہمارا ترجمان نہیں ہے ترجمان نہیں تو میں کہ اس کو پھر ٹی وی سے جہاں فارغ کر دیں اگر میں یہاں پر بیٹھ ہوں تو میں پیوز پارٹی کا پونٹ ایفیو دے رہو میں فیصل کنڈی نہیں بیٹھ ہوں یہاں پہ میں پیوز پارٹی کا نمائنہ بولوگے نہیں یہ فیصل کنڈی میں کہوں گا یہ میرے اپنا ہے یہ پارٹی کیسے نہیں ہو سکتا میں اگر پارٹی کا ہوں تو میں پارٹی کا نمائنہ بولوگے لہٰذا مذاکرات کی جو بات ہے جو ان کا جو میں نے سنا ہے کہ جی پہلے عمران خان کو چھوڑ دیں اس کے بعد بات چیت ہو سکتی ہے تو حکومت بلکل نہیں کر سکتی انہوں نے جو کرتوت ان کے تھے ان کو بھوکتیں گے ان کی سزا بھوکتیں گے اس کے بعد وہ چھوٹ سکتے ہیں وزیراعظم یا چیف سیڈیٹیو آف کنٹری وہ کوئی جاج نہیں ہے یا سپریم کورٹ کے وہ جاج نہیں ہے چیف جیسس نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کریں گے کہ آپ کے سارے گناہ معاف ہو گئے لہٰذا مذاکرات ہماری اگر کوئی ٹیم ہے اگر وہ چاہتے ہوں گے اگر وہ سنجید ہوں گے بلکل زداری صاحب مفاہمت کے بادشاہ ہے ہمیشہ ہے اور انہوں نے اس وقت بھی جوائنٹ سیشن میں یہی بات کی تھی کہ بیٹھنا پڑے گا اور بیٹھنے کے علاوہ حل نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے آپ نے صحیح فرمایا انہوں نے اب بھی صدر پاکستان ہائیس آفیس ہے پاکستان میں انہوں نے کہا بیٹھنا پڑے گا جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں بیٹھ رہے تو پھر وہ صدر کے مشورے کو بھی ٹھکرا رہے ہیں دیکھیں نہیں بیٹھ رہے اور انہوں نے یہ غلغہ پڑا کرنا اور سرکس لگانی ہے تو سرکس لگائیں بیسکلی اس سرکس کا جو ان کے جو بینڈ باجو کا فورم کوئی اور ہے پارلیمنٹ نہیں ہوتا جو بینڈ باجو کا فورم ہے تو اگر وہاں پر ربطہ کریں تو وہاں پر اچھی پرفارمس کر سکیں گے پارلیمنٹ جو فورم ہے دیکھیں یہ شور شرابہ کریں گے حکومت اپنی قانون سازی کرے گی شام کوئی بیٹھ کے ادھر آئیں گے کہ جی یہ غلط قانون سازی ہوئی ہے بھئی غلط ہوئی ہے ٹھیک ہوئی آپ تو اس کا حصہ ہی نہیں تھے پانچ سارا آپ شور شرابہ کریں اگلہ الیکشن جب آئے گا پھر آپ رونا روئیں گے کہ ایسے ہو گئے آج آپ بس ٹائم ہے پارلیمنٹ کا فورم ہے قانون سازی کریں چور دروازے بند کریں جو آپ کو خطشات ہیں اس کو ختم کریں آئیں مل کر ہم بیٹھیں اور اس چیز کو بند کریں اگر یہ لوگ ہمارے دیکھ رہے ہیں اور یہ لوگ جس طریقے سے دیکھ رہے ہیں انہوں نے زیبنی الیکشن میں دکھایا کہ یہ لوگ سنجیدہ نہیں ہیں ان کو وڑ دینا فضول ہے زیبنی الیکشن میں لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیے دو مہنے میں ان کی کارکریت کے پاتھا چل گیا ہے کہ یہاں پارلیمنٹ میں آ کر انہوں نے ہماری آواز نہیں اٹھائی بلکہ شور شرابہ ہو کی ہے اس لئے زیبنی الیکشن میں لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کر دی نہیں لیکن وہ آج بیریسٹر گوھر خان کہہ رہے تھے مل کے آئے بانی چیئرمین خان صاحب سے کہ ہمارا جو ہے وہ زیبنی الیکشن والا نتائج دیکھ کے چیئرمین بانی چیئرمین پی ٹی آئی وہ بڑے حیران ہوئے پریشان بھی ساتھ ہوئے یہ تو کہہ رہے ہیں کیا حیرانی پریشانی ایک بات ہے یعنی ان کا کہنے کے مطلب یہ تھا کہ ان کے لیے یہ ریزارٹس آن ایکسپیکٹڈ تھے تو کرتوت ان کیسے تھے نا ان کے جو کرتوت جب سے پارلیمنٹ میں ہیں کہ کیا کرتوت ہیں اب مجھے بتانے کبھی ایک دن قوم کے لیے بات کی ملک کے لیے بات کی ان غریبوں کے لیے بات کی جن سے وہ وڈ مانگتے ہیں کونسی بات مجھے بتانے نا فورم پر کونسی بات کی یہ کہ نو 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 کرنا ہے یہ نہیں کرنا یہ نہیں بس یہی بات ہے نہیں لیکن کل جیسے علی امین خان گنڈا پور نے پریس کانفرنس کی بڑی دھواندھار پریس کانفرنس کی تھی زلاجہ سخت ہو سکتا ہے زبان سخت ہو سکتی ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ریزارٹس ہیں یہ ہماری ہیں ہمارے جو ووٹ ہیں پرپورشنیٹ اس سے اور جو سینٹ کی سیٹیں اس کی بنیاد پر لینا چاہ رہے ہیں ہم کبھی ان کو سینٹ کی سیٹیں نہیں لینے دیں گے یعنی حلف نہیں ہو رہا آپ کی جو ریزارف سیٹس پہ خواتین آئی ہیں یہ ان کا خواب ہے اور ان کا خواب جو سینٹ کا الیکشن ہو گا نا پھر میں آپ کو بتاؤں گے سینٹ الیکشن میں کیا کچھ ہوتا ہے نہیں تو حلف ہی نہیں اٹھانے دیں گے تو سینٹ کا الیکشن کی بات چاہی ہے ہائی کورٹ میں یہ رویں گے بھی سی اور حلف بھی اٹھائیں گے میں آپ کو یہ لکھ کے لکھ لیں کیسے دیکھیں پہلے عدالت نے فیصلہ کیا یہ کہتے ہیں کہ ہم عدالتوں کے اعترام کرتے ہیں ہائی کورٹ پشاور دیکھیں یہ بڑے عدالتوں کی باتیں کرتے ہیں پشاور ہائی کورٹ جدر سے پی ٹائی کا بندہ اڑ کے آتا ہے اور سیدھا پشاور ہائی کورٹ جاتا ہے ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ پشاور ہائی کورٹ کیا کر رہے کیا نہیں کر رہا ہمیں عدالتوں پر پھر بھی اعترام ہیں ہم حضرتوں کے فیصلوں کے اعترام کرتے ہیں ہم نے کبھی یہ نگا کہ کیا کیا کچھ ہو رہا ہے لیکن پشاور ہائی کور نے فیصلے کے ریزرف سیٹے بنتی ہیں باقی پولٹیکل پارٹیز کی پھر اس کے بعد الیشن کمیشن نے فیصلے کے ان کی بنتی ہیں یہ اپیل میں گئے ہیں جائیں اپیل میں جدر جدر بھی جائیں گے یہ جگر یاد رکھنا ہے یہ ریزرف سیٹے ہمیں ملیں گی یہ تکڑا ہو جائے یہ ہماری سیٹے بند کر ہم اس کو جیزرف سیٹے لیں گے اور سینڈ کے الیشن میں اتنا اپسیٹ ہوگا کہ دھونڈ دا پی رہے گا کہ میں آدھی اسمبلی کو فارغ کرتا ہوں کے نہیں پہلے بیس نکال لیتا ہے نا تیاری کرے آدھی اسمبلی فارغ کرے گا نہیں اگر ان میں جورت ہے نا جیسے بیس پہلے جیسے بیس ایک بیٹے گا جیسے انہوں نے بیس پہلے نکالے پہلے پہلے اب یہ اسی جورت کا مظاہرہ کریں گے آدھی اسمبلی اس کو نکال لے گی پھر میں مانو گا یہ واقعی بیٹے نہیں یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے پی ٹی آئی کے ایم پی ایس کو منیج کر لیا ہے وہ اپنی پارٹی کے جو امیدوار ہوں گے سینڈ میں ان کو ووٹ نہیں دیں گے وہ آپ کے امیدواروں کو ووٹ دیں گے ہم نے منیج نہیں کیا ان سے لوگ تانگ ہیں ہم نے کیا منیج کیا ہمارے کتنے کانڈیٹ ہیں دو کانڈیٹ ہمارے ہاں ایک جنرل ہے اور ایک تو پھر کیسے رہیں گے وہ آپ دیکھ رہے ہیں نا نہیں مجھ سمجھنا چاہ رہا ہوں نا دیکھیں اپوزیشن کے دیکھیں اپوزیشن کے اس وقت ریزرف سیٹوں کے ساتھ ہماری اکاون سکور بنتا ہے ٹھیک ہے ہم اکاون بنتا ہے ہماری ریزرف بھی بنتی ہے ایک بنتی ہے اس کے بعد جنرل کی سیٹیں ہیں جنرل میں ہمارے بھی ایک کانڈیٹ ہے اس طرح باقی جماعتوں کے دو دو کانڈیٹ جتنے بھی ہیں تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اپوزیشن جو ہے اس وقت چھے سیٹے سینٹ کی جو ہے کے پی سے لے کے جائے گی آج تک کل کیا پتہ ساتھ ہو جائیں یعنی کام نہیں ہوگی انشاءاللہ بڑھیں گی ترقی کریں گے تو پھر اس تناظر میں جب آپ کہتے ہیں کہ جی وہ ٹاکس کریں وہ کریں پھر وہ کیسے ممکن ہوگا کیا کریں جب وہ کہتے ہیں کہ ہماری سینٹ کی سیٹیں چھین رہے ہیں کون چھین رہے ہیں دیکھیں آپ مجھے بتائیں سب سے زیادہ کوسشن مار کے پی اور بلوشتانی ساملی پہ ہوتا ہے کہ ٹکٹیں ہیں یہاں پہ یہاں پہ ممبر بکتے ہیں ہماری حکومت بلوشتان میں ہے جس جس جماعت کی جتنی جیت سیٹیں بنتی تھی مولانا فضل رمان سمیت ہم نے اوہی حصہ ان کو دے دیا بلا مقابلہ بلا مقابلہ دیا ٹھیک ہے سین میں یہ ہوا پنجاب میں یہ ہوا پنجاب میں بھی تو بلا مقابلہ ہی ہیں انڈسٹینڈنگ کر کے جو ان کی بنتی تھی پی ڈی آئی سین میں بھی تقریباً یہ ہوا ان ٹائم وہ نومنیشن پر ویڈرون نہیں ہوئے تو اس لئے وہ پروسس ہونو تھا سین میں بھی یہ ہوا اگر کہیں پہ کہیں پہ خچخانہ ہے تو کی پی میں جہاں پر انگی حکومت ہے اور یہ بکتیں گے اس کو میں آپ کو اداروں لکھ لیں گے کاغذ کے بعد اچھا چلیں کی پی کے حوالے سے جب یہ ارنجمنٹ ہوا کہ فیڈل گورنمنٹ میں کون ہوگا صدارت چیئرمن سینٹ آپ کے حصے میں آئی تو گورنرشپ بھی آپ کے حصے میں آئی اب آج تک پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے آپ گورنر بن رہے ہیں سینٹر طلا محمود بن رہے ہیں یا انور صحف اللہ خان بن رہے ہیں کون بن رہے ہیں گورنر دیکھیں پنجاب اور خیبر دخواہ کا گورنر پاکستان بیورس پارٹی کے لیڈرشپ نے دینا ہے سندھ اور بولوجستان کا نون نے دینا ہے پاکستان بیورس پارٹی کے لیڈرشپ نے فیصلہ کرنا ہے کیوں نہیں فیصلہ ہو اور چطرال سے لے کے ڈی خان تک ہر کوئی پارٹی کے لیڈر ہیں امیدوار بھی ہیں سارا کچھ ہے پارٹی لیڈرشپ نے فیصلہ کرنا ہے جس کو بھی ہو گئے کہ اچھا گورنر تو فیصلہ کیوں نہیں ہو پا رہا ہو جائے گا کوئی جلدی نہیں ہے یعنی ابھی ہم مزید چھ مہینے انظار کریں نہیں چھ مہینے تو نہیں ہے لیکن ہو جائے گا فکر نہ کریں آپ جلدی میں ہیں میرے خیرم ہم جلدی میں نہیں ہیں ہو جائے گا چند دنوں میں جب بھی پارٹی لیڈرشپ فیصلہ کریں